شبہ برات یعنی پندروین شعبان کی فضیلت کیا ہے؟ بہت سی حدیثیں ہیں ان میں چند حدیثیں آپ سمجھ لیجئے بڑی فضیلت والی راتیں ہیں یہ ایک حدیث جو آپ کو الترغیب میں حدیث نمبر 1656 پر مل جائے گی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پانچ راتیں ایسی ہیں اگر کوئی ان کو بیدار کرتا ہے ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرتا ہے وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ اس آدمی پر جنت واجب ہو جاتی ہے ان پانچ راتوں میں ایک رات لیلتن نصف من شعبان یعنی شعبان کی پندروین تاریخ کی رات ہے جسے ہم شبہ برات کہتے ہیں اور یہ بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے یعنی یہ بات یقینی ہے اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر ہم جاگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو جنت ہمارے لیے ضروری ہے جنت میں جانا یقینی ہے کوئی شک نہیں ہے اس میں اسی طرح ایک مثال دے کر ایک حدیث میں ترمی شریف میں حدیث موجود ہے صفحہ حدیث نمبر 670 پر فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ ہے عرب میں ایک قبیلہ ہے جس کو بنو قلب کہتے ہیں اور وہ بہت زیادہ بکریاں رکھا کرتا تھا اس کی مثال دے رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں شبہ برات میں پندروی شابان کی رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے کہ من عدد شعری غنمی قلب فرماتے ہیں بنو قلب جو بکریاں چرایا کرتا تھا بکریاں رکھنے میں بڑا مشہور تھا ان کے بکریوں کے جسم میں جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے لوگوں کی اور یہ تو مثال ہے سمجھانے کے لئے یعنی جیسے تم بنو قلب جو بکری کا قبیلہ ہے اس قبیلے کی بکریوں کے بال کو تم گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے اتنی زیادہ تعداد میں ان کے اندر بال ہیں بکریاں ہیں ان کے بال ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے کہ کس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے تم حساب نہیں لگا سکتے یہ تو ایک مثال بنو قلب کی جو بکری ہیں مثال کے طور پر سمجھانے کے لئے ہیں ورنہ اصل مقصد تو لا تعداد بیان کرنا تھا کہ ایسی تعداد کی مغفرت ہو جاتی ہے کہ جس کی کوئی حساب کتاب نہیں ہو سکتی اسی طرح ایک حدیث جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے حدیث نمبر 3822 پر کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمانی دنیا پر نزول کرتا ہے اور اپنی خاص رحمت اور کرم اس رات میں نازل فرماتا ہے خاص توجہ سے اپنے بندوں کی طرف جو ہے دیکھتا ہے اور فرماتا ہے اس رات میں کہ کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگنے والا ہو کوئی بیماری میں مبتلا ہونے والا ایسا آدمی جو اس سے شفا چاہتا ہو یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگنا چاہے اور میں دینا چاہتا ہوں اسے ایک تو ہم خود سے مانگیں ایک رب اللہ ہمیں دے رہا ہے اور کہنا ہے کہ میں تیار ہو مانگو بس میں تو دینے کے لئے آیا ہوں اس رات میں دینا چاہتا ہوں تمہیں تو مانگ لو تو اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رکھتا ہے رات بھر صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے پندرہ شابان کی رات کی بات ہے یہ کتنی بڑی بڑی فضیلتیں حدیث میں وارد ہیں لہذا ان راتوں میں ہمیں شریعت کے مطابق اسلام کے مطابق عامال انجام دینے ہیں عبادتیں کرنی ہیں خرافات سے بچنے ہیں ورنہ پھر ہمارے عامال سب بیکار ہو جائیں گے کیونکہ جب تک ہمارا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہو جائے ہمارے عامال قابل قبول ہو ہی نہیں سکتے